جنت کی سوچیں ہاں اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں بڑا گستاخ رسول ہوں اور میں خارجی ہوں میں کافر ہوں یہ فیس بک پر میرے نام کے ساتھ کتنے لگے ہوں ہیں گستاخ رسول خارجی کافر تو آو مجھے پیار کرو مجھے سمجھاؤ جیسے تبلیغ والوں نے کیا آپ کے منت کرتا ہوں میں آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں مجھے چالیس برست گزر گئے اس کے پیچھے اس تبلیغ کی برکت ہے میں تو گورمنٹ کالی لاہور میں پڑھتا تھا میں تو اپنے کالیج کا سنگر بھی تھا ڈانسر بھی تھا تین دن مجھے ایک دوست پکڑ کے لے گیا اور میری اللہ نے زندگی کو پلٹا دیا میں آج اللہ رسول کے نغمے گا رہا ہوں میں اللہ رسول کے گیت گا رہا ہوں ہاں جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں محبت پھیلاؤ محبت پھیلاؤ نفرتوں کو مٹاؤ نفرتوں کو میں اوروں کو برا کبھی حکمرانوں پہ چڑھائی کبھی نون لیک پہ چڑھائی کبھی کاف لیک پہ چڑھائی کبھی پیو ٹی آئی پہ چڑھائی کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھائی کبھی جمعیت پہ چڑھائی کبھی اپنے اوپر بھی چڑھائی کیا کرو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے اپنی ذات سے بننا شروع کرو اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو رابعہ بسری سے کسی نے کہا تُو شیطان کو لانت ہی نہیں کرتی کا رحمان کے ذکر سے فارغ ہوں تو شیطان کو لانت کرو میں تاوے لی کوئی نہیں اور رابتو وے لبتا شیطان نو لانت کراں او میرے بھائیو اپنے رب کے اتنے دیوانیں بن جاؤ کہ کسی کی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانیں بن جاؤ کسی طرف آنکھ ہی نہ اٹھے اس کیمرے کے ذریعے سے علماء کے سامنے کہتا ہاں جوڑتا ہاں جوڑتا ہاں جوڑتا ہاں جوڑتا ہاں اپنے مسلک کو بتاؤ کمرے میں بیٹھ کر درسگاہ میں بیٹھ کر جب ممبر پر آؤ تو اسلام پیش کرو اسلام پیش کرو محبت پیش کرو امت کو ٹکڑوں میں تقسیم مت کرو اللہ کے واسطے امت کو دین سمجھاؤ فرقے نہ سمجھاؤ امت کو دین سمجھاؤ فرقے نہ سمجھاؤ اس ممبر کو محبت کے لیے باقی رکھو اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی اس ممبر سے آگ نہ بھڑکاؤ نفرتوں کی تمہیں کہتا ہوں تمہیں کہتا ہوں بچو ایسی باتوں سے جس سے فرقہ واریت کو آگ لگے بچو ایسی کتابوں سے ایسی تقریروں سے ایسی آوازوں سے جس سے تم دوسرے مسلمان کے لیے نفرت لے کے اٹھو ارے پتہ نہیں رب کو کس کی کیا بات پسند آئے اور اس کی بخشش کے فیصلے ہو جائیں تم اللہ کی رحمت کو کیوں پابند کرتے ہو فاہشہ عورت نے کتے کو پانی پلائے اللہ نے بخشش کر دی وہ تو کتوں پہ رحم کھانے والوں کو ماف کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ کہتا ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک اپنے گناہوں کو لگا دو پھر صرف ایک دفعہ مجھ سے کہو یا اللہ میری توبہ تو میں سارے ماف کر دوں گا کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو کیوں اللہ کی رحمت کو پابند کرتے ہو ایک انکر نے مجھ سے ٹیلی فون پر مجھے لیا کہا آپ کہتے ہیں جب جتنی دفعہ مرضی توبہ توڑ کے توبہ کرو تو اللہ ماف کرے گا آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ بار 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 غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے آپ اسے نکال نہیں دیں گے میں نے کہا رہا ہے میرے دوست یہ تو نے کیا کیا تو نے تارک جمیل کو اللہ سے ملا دیا اللہ کو تارک جمیل سے ملا دیا رے اللہ اللہ ہے تارک جمیل تارک جمیل ہے تارک جمیل تو بیٹے کو بھی نکال دے گا اگر وہ تیسے سے چوتھی دفعہ ناف فرمانی کرے گا نوکر تو نوکر ہے میں تو بیٹے کو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا میں کسی اور کی بات کیا کروں یہ تو مولوی بننا تھے میرے گھر چھو نکل جا تیس نومبر انیس سو بہتر ہفتے کا دن تھا میرے باپ نے فرمایا اگر تو مولوی بننا میرے گھر چھو نکل جا مارا قدیم آبائی ذمہ دارہ سلسلہ ہے اس میں مولوی بننا ایک گالی تھا ان کا تو میرے گھروں نکل جا میں بس سے اٹھا کے نکل گیا اور میں کہا اللہ کے بندے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے جتنی دفعہ آوگے اتنی دفعہ معاف کرے گا جتنی دفعہ آوگے اتنی دفعہ معاف کرے گا میں اللہ کی رحمت کو پابند کروں تم نے اللہ کو بادشاہوں پہ کیاس کر دیا ہے زمین بھرو گناہوں سے میں یہ نہیں کروں کہ کرو میں وہ بتا رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین بھر دے گناہوں سے تے بتے لگا چونتاروں کو بھر دے خلافظہ کو بھر دے اور پھر آسمان کی چھت کو لگا دے ساری دنیا کے انسان کہیں گے اے دوزخی ہے تو ایک دفعہ مجھے کہنا ہے اللہ معاف کر میں سارے معاف کروں گا سارے معاف کروں گا اب گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کیوں پرواہ نہیں کہ میرے گناہوں سے اسے کیا فرق پڑتا ہے میری نیکی